السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں مسلم رضا آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت عظیم کرامت سنیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل شفا نیٹورک کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ہر روز اسی طرح کی ایک ویڈیو شام چھے بجے لے کر آتے ہیں حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے دو عورتوں سے نکاح کیا مدت حمل کے بعد دونوں کے ایک ساتھ اندھیری رات میں بچے پیدا ہوئے ایک عورت کو بیٹا پیدا ہوا دوسری عورت کو بیٹی پھر دونوں عورتوں کے درمیان بیٹے کے لے کر جھگڑا ہو گیا کہ بیٹی والی کہتی ہے کہ بیٹا میرا ہے حضرت امیر المؤمنین کے دربار میں دونوں عورتوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا دونوں عورتوں کو آپ نے حکم فرمایا کہ ہر ایک عورت الگ الگ برتن میں تھوڑا تھوڑا دودھ دوہ کر ہماری بارگاہ میں پیش کرے جب ان دونوں عورتوں نے تھوڑا تھوڑا دودھ دوہ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے وہ دونوں دودھ وزن کرائے تو ایک ہلکا تھا اور دوسرا وزنی پھر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جس کا دودھ وزنی ہے بیٹا اسی کا ہے لوگوں نے عرض کی کہ سرکار یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد سے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت کا دونہ حصہ ہے تو اللہ تعالی نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت بکشی ہے یہاں تک کہ مرد کی گزہ میں بھی فضیلت اتا فرمائی ہے لہٰذا جس کا دودھ وزن ہے لڑکا اسی کا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل شفا نیٹورک کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ہر روز شام چھے بجے اور سنڈے کے دن دو ویڈیو ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام کو چھے بجے لے کر آتے ہیں السلام علیکم